چلی فرینڈز آج میں آپ کو بتاتا ہوں ماؤں دابو کے بارے میں آپ کو اینڈ میں یہ بھی جاننے کو ملے گا کہ آپ یہاں پر کیسے جا سکتے ہیں کیا کیا راستے ہیں اور یہاں کا ایک بڑا ہی رومانچک سنسیٹ پوائنٹ چلی شروع کرتے ہیں بارش کے اس موسم میں جب ندیاں افان پر اور جھیلیں لبالب ہیں عام طور پر پہاڑوں پر جانے اور گھومنے سے پرہیج کیا جاتا ہے پر کچھ ستان اس کے اپواد ہیں دیش میں کئی مانسون ڈیسٹینیشن ہیں پر ہم نے تیہ کی آراجستان کے ایک ایک ماتر ہل سٹیشن ماؤنٹ آبو جانا انڈی نویہا کا موسم بہت مفید ہے دلی اور احمد آباد کے بیچ ستھت آبور اور ریلوے سٹیشن پر اترتے ہی شیطل ہوا اور ہلکی فوہاریں جب آپ کا سواگت کرتی ہیں تو وہے صرف تن کو ہی نہیں من کو بھی اندر تک بھگا دیتی ہیں لگتا ہے جیسے سب ہلکا ہو گیا ہے جی ہاں کچھ ایسا ہی احساس ہوتا ہے راجستان کے ایک ماتر ہل سٹیشن ماؤنٹ آبو آنے پر بارش کے دنوں میں تو یہاں منھ موہینی ہریالی نہارتے ہی بنتی ہیں شیروہی جلے میں شتھت اس پٹھاری چھتر کو قدرت نے ندی جھیل جھرنے سبھی کی سوگات دے رکھی ہے یہاں پردیش کا سر مور ہے جسے بھارت ہی نہیں سنسار کی پراشینتم پروت شرنکلاؤں میں سے ایک اراولی اتر سے دکشن دو حصوں میں ویبھاجت کرتی ہے ہرے ورکشوں سے اچھا دت اراولی پروت شرنکلاؤں کے مدھے بیس بسے ماؤنٹ آبو کی شانتی سکون خوبصورتی اپنے آپ میں ادبوت ہے بارش کے دنوں میں بادل جیسے نیچے گھاٹی میں اتر آتے ہیں جگہ جگہ برساتی جھرنے نکل آتے ہیں دراصل آبو روڈ سٹیشن سے ٹیکسی لے کر ماؤنٹ جانا ہوتا ہے اس لیے برسات کے دنوں میں چڑھائی پر فسلن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے پہاڑوں کے بیچ ہے نکی جھیل ماؤنٹ آبو پہنچنے پر سب سے پہلا پڑاؤ نکی جھیل ہوتا ہے ادبوت ہوتا ہے یہاں کا درشیہ پہاڑوں کی چھاو اور اراولی کی ہریالی کے مدھے بہتی اس بہت رمڑک جھیل کی سندرتہ بارش میں اور بھی نہیں کر جاتی ہے کوتوحل بھی ہوتا ہے کہ گیارہ ہزار میٹر کی اچائی پر ڈھائی کلومیٹر لمبی ہے جھیل آخر کیسے بنی اس بارے میں ستھانیہ گائیڈ نے ہمیں ایک پورانک قطعہ سنائی بتایا کہ رسیہ بالم نامک ایک شلپکار تھا جو تتکالین راجہ کی بیٹی سے پریم کرتا تھا راجہ کی شرط تھی کہ اگر شلپکار ایک رات میں جھیل کی خودائی کر دیتا ہے تو وہ اپنی پتری اس سے بیہ دیں گے رسیہ نے یہ چمتکار دکھایا پر رانی نے اپنی بیٹی اسے دینے سے انکار کر دیا ایک دوسری اور پرچلت قطعہ کے نصار دیوتاؤں نے باشنکھلی رکشہ سے رکشہ کے لیے اپنے ناخنوں سے اس جھیل کا نرمان کیا تھا اس لیے اس کا نام نکی جھیل پڑا ہم نے بھی حمد کر لائف جیکٹ پہنی اور موٹر بوٹ میں بیٹھ جھیل میں اتر گئے موسم نے بھی ہمارا پورا ساتھ دیا بوٹنگ میں آنند آیا سنگمر مرسا چمکتا دلوارا کا جین مندر ماؤنٹ آبو ہندو اور جین دھرما ولنبیوں کا پویتر تیر ستھل ہے کہتے ہیں جین دھرما کے چوبیس میں تیر تھنگ کر بھگوان مہاویر ماؤنٹ آبو آئے تھے جس کے بعد سے ہے جین انویائیوں کا وشش ستھان بن گیا جین واسطکلا کا سروت کسٹ ادھارن ہے یہاں ستھت دلوارا جین مندر ہمیں بھی اسے دیکھنے کی بڑی چاہت تھی تو بینا دیر کیے پہنچ گئے مندر باہر سے اس کی بھویتہ کا خاص اندازہ نہیں لگا ہم سبھی کو اپنے اپنے موبائل فون چمڑے کے بیگ گھڑیاں آدھی باہر ہی لوکر میں جمع کر دینے کا نردیش ملا اس کے بعد جب گمبد والے مندر سے ہو کر گجرنے والے راستیانی پرویش دوار پر پہنچے تو وہاں لمبی کتار تھی حمد کر سبھی اس میں لگ گئے اندر پرویش کرتے ہی سامنے ایک ورگا کرت بھون دکھا جس میں چھ ستم اور دس ہاتھیوں کی پرتیمائے ہیں پانچ مندیروں کے اس سمہوں میں ویمل ساہا دوارہ نرمان کر آئے گیا مندر سب سے پرانا ہے جو پرثم تیر تھنکر کو سمرپت ہے اس کے علاوہ بائیس وی تیر تھنکر نیمیناتھ کو سمرپت لونوا ساہی مندر بھی درشنی ہے یہاں ہم نے ایک ادبت دیورانی جیتھانی کا مندر بھی دیکھا جس میں بھگوان آدینات ہے ومشانتینات جی کی مورتیاں ثابت ہیں سنگمرمر پرثر پربارک نکاشی کی جادوگری کے لیے پہچانے جانے والے اس وشوہ اکیات مندر میں شلپ سندردے کا بے جوڑ کھجانہ ہیں پھول پتیوں میں انہیں محق ڈیزائنوں سے ہلنکریت نکاشی دار چھتیں پشو پکشیوں کی شاندار آکریتیاں سفیج ستموں پر بارک سے اکیری گئی بیلیں جالی دار نکاشی سے سجے تورن اور ان سب سے بڑھ کر جین تیر تھنکروں کی پرتیمائیں یہ سب دیکھنا وشمرانی رہا لگونات مندر میں اکیلے وراجے رام کے درشن دلوارہ مندر کی بھویتہ کو ہم ابھی بھی اپنے بھیتر سما بھی نہیں پائے تھے کہ ہمارے گائن نے ایک ایسے مندر کا ویورن دینا شروع کر دیا کہ سب ہی وہاں جانے کو تت پر ہو گئے یہاں تاماؤن تابو کا سرویشور لگونات مندر جو دنیا میں ایسا اکلوتا مندر ہے جہاں رام بلکل اکیلے ہیں جی ہاں ہم میں سے کسی نے ماتا سیتا اور چھوٹے بھائی لکشمن کے بینا بھگوان رام کی مورتی کی کلپنا نہیں کی تھی لیکن اس مندر میں پچپن سو سال پرانی بھگوان رام کی سویم بھو مورتی ہے جس سے سات سو سال پہلے جگدگرو رامانند چاریے نے اسٹھاپک کیا تھا جائپور تھت راجستان سنسکرت وشو ویدھالیہ کے اسسٹنٹ پروفیسر شاستری کوسلندر داست نے بتایا کہ ویشنوں کے چار سمپردائیوں میں مکھے رامانند سمپردائی کی تفسی شاغہ کا ادگم پیٹھ یہی ہے ایسی ماننیتہ ہے کہ یہاں رام جی تفسی کے ویش میں ویراجمان ہیں آج بھی یہاں ان کی پوجا رامانند سمپردائی کے سادھو کرتے ہیں رام نومی پر یہاں وشال میلا لگتا ہے مندر کے پرانگن میں ایک پراشین رام کنڈ ہے ماننیتہ ہے کہ یہاں رام جی نے سنان کیا تھا کنڈ کا پانی کئی روگوں سے مکتی دلانے اور مانسک شانتی دینے والا مانا جاتا ہے اس کنڈ کے پرتی لوگوں کی گہری آستہ ہے وہی سے بھگوان رام کا پرساد مانتے ہیں رشی وششت کی تپو بھومی میں جگیا سو ہوا مند اس تپو بھومی کی کوشش ہی ایسی تھی کہ ہم سب ہی کے مند میں یہاں کے بارے میں اور زیادہ جاننے کی اچھا جا گئی تھی گائیڈ بھی تھوڑا گھبرا گئے تھے کہ پتہ نہیں اگلا سوال کیا ہوگا لیکن انہوں نے جو بتایا وہ سب نے دھہرے سے سنا جیسے ماؤنٹ آبو کا پراشین نام عربودان چل ہے پرانوں میں اس کا علیک عربودان داران ہے عرثات عربودان کے ون کے نام سے بھی ملتا ہے بعد میں یہی آبو میں پریورتت ہو گیا ایسی مانتہ ہے کہ جب وششت رشی کا وشوامتر سے مطبید ہو گیا تھا تب وہ ماؤنٹ آبو کے دکشنی بھاگ میں آ کر بس گئے تھے انہوں نے پرٹھوی سے سنوں کے وناش کے لیے یہاں یگے کیا آیوجن بھی کیا تھا ماؤنٹ آبو سے لگ بگ تین کلومیٹر دور پہاڑی پر ایک پراکرتک گفہ میں ستھت عربودان عرثات ادھر دیوی مندر کی پرسدھی بھی دور دور تک ہے کہتے ہیں کہ ماتا پاروتی کے ہونٹ یہاں گرے تھے اس لیے عربودان دیوی عربودان یعنی ہونٹ کے نام سے پرسدھ ہے کولا حل سے دور شانت شہر ہے یہ انہے پہاڑی ستھلوں جیسا کولا حل ماؤنٹ آبو میں نہیں ہے ہاں دیش ویدیش کے پریٹکوں کے آنے سے ہوتل ادھوک کو پروچساہن ملا ہے بجٹ سے لے کر لگزری ہوتل ویر ریزورٹ کھل گئے ہیں خریزاری کے لیے دو بزار پرمکھ نکی جھیل ایوام طبطی مارکٹ نکی جھیل کے سمیپ سٹریٹ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چاچا کشمیر ایمپوریم ایوام پککا ڈیلی ہے جہاں سراجدھانی راجستھانی جویلری لہاک کی چوڑیاں چندن کی لکڑی سے بنی وستویں دھاتو کی کلاکریتیاں پینٹنگز و انہ ہنڈی کرافٹ خریدے جا سکتے ہیں آپ یہاں کی ہاتھ سے نرمت گوڑیا لے سکتے ہیں کھانے پینے میں ہاں کی ربڑی وشو پرسیدھ ہے دھلتے سورج کو دیکھنے کا رومانچ یعنی سنسیٹ پوئنٹ نکی جھیل کے اوپر سنسیٹ پوئنٹ نئے نویلے جوڑوں کا لوگ پر یہ ڈیسٹینیشن ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو سیلانیوں کا حضوم جھٹا تھا ان میں پروڑ و مزرگوں کی بھی اچھی خاصی جمگھٹ تھی سبھی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے سورج کے ڈھنلے کا آس پاس کا نظارہ بھی کم منورم نہیں تھا جہاں سے پل پل رنگ بدلتے آکاش اوم بادلوں کی اوٹ میں چھپتے ڈھلتے سورج کے وسم کاری دش کو دیکھا جا سکتا تھا سبھی اتصکتا سے اس نظارے کو کیمرے میں قید کر لینے کو آذر تھے کچھ ساتھیوں کو تو فلم قیامت سے قیامت تک میں امیر خان اور جو ہی چاولہ کے وے دش یاد آ رہے تھے جو ہی سن سیٹ پوائنٹ پر شوٹ کیے گئے تھے یہاں پر کیسے جائیں ہوای مارگ ہے ماؤنٹ آبو کا سب سے نکتم ہوای ایڈ دائپور 185 کلومیٹر ہے جو جبکی احمد آباد 235 کلومیٹر دور ہے ریل مارگ سب سے نسدی کی ریل وے سٹیشن آبو روڈ 28 کلومیٹر کی دوری پر ہے جو احمد آباد ڈلی جائپور اور جودپور سے جڑا ہے سڑک مارگ یہ سڑک مارگ سے دیش کے سبھی پرمک شہروں سے جڑا ہے ڈلی کے کشمیری گیٹ بس اڈے سے ماؤنٹ آبو کے لیے سیدھی بس سیوہ ہے راجستان راج سڑک پر ہیوین نگم کی بسیں دلی کے علاوہ انہیک شہروں سے ماؤنٹ آبو کے لیے سنچالیت کی جاتی ہیں تو آج تھی جانکاری ماؤنٹ آبو شہر کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ہمارے چینل ہنڈی گیان ٹیک ون کو سبسکرائب کریں اور اس کے پاس بیل بٹن کو ضرور دبائیں دھنیواد تھینک یو فور ووچ آج